اچھا حسن بھئی مجھے لگی رہا ہے کہ انڈیا کمپلیٹ ٹیم بن چکی ہے اگر ان کی اپنی کی بات کی جائے تو وہ ہمیں بہت ہی زبدس لگتی ہے شبمن گل کے آؤٹ ہونے کے باوجود بھی وہاں پہ شان کشن جیسے بلے باز موجود ہوتے ہیں میڈل آرڈر بڑا کمپیکٹ ہے ویراد کولی وہاں پہ موجود ہیں سپنڈ ڈپارٹمنٹ کو کلدیپ لیڈ کر رہے ہیں ساتھ لگی رہا ہے کبھی کبھار کہ رویندرہ جدیجہ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں فاس بولرز میں بھوم رہے ہیں شامی ہیں سیراج ہیں مطلب کمپلیٹ ٹیم لگ رہی ہے انڈیا ٹیم تو کمپلیٹ ہے مگر تین فیکٹرز ہیں جو ٹیم کے فیکٹرز ہیں تین وہی ہیں ویراد کولی ہو گئے اور اس کے بعد کیے راول اور ہارتک پانڈیا نہیں ہے وہاں ڈپارٹمنٹ کو کلدی پانڈیا ہے یہ ہے لہاں ڈپارٹمنٹ کو کلدیٹ ہے اور ہارتک پانڈیا ہے سر پوری ٹیم ہے سر کے راول اس فیکٹرز ہیں شریعہ سائر جن کی جگہ نہیں بن رہی وہ فیکٹر ہیں پاکستان والا مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف بابر آزم اور رزوان کی طرح جو ہیں ہم پوری ٹیم ان پر ڈپینڈ کر رہے ہیں بھائی مسٹیک جو کیچ چھوٹا ہے وہ اگر کیچ اس مومنٹم میں ہوتا تو مجھے لگ رہا ہے کہ situation کچھ اور ہوتی ہے یہ پونی دو سورنس پر پوری ٹیم آلا اٹھو جاتی جس طرح سے پچھ کا بھیویر تھا جس طرح سے بال جو ہے سیم شرنگ ہو رہا تھا اور جس طرح سے رویج شرما اٹھوئے اس کے بعد اشان کشن جو ہے کیچ سلپ میں کیچ ہوئے اگر آپ کو بتا ہے ہارتک پانڈیاں نہیں آنا تھا پھر جدیجہ نہیں بھی آنا تھا پیشر میں جب بھی situation میں ایسے آتے ہیں لوگ سکورنگ میں چیز آپ دیکھیں اٹھا کے اگر تو وہاں پر جب سیم شرنگ ایسا ہو رہا ہوتا تو بڑے بڑے بیٹس جو ہوتے ہوں کہ ہاتھ پر کام جاتے ہیں اور یہی وہ چیز تھی کہ کولی نے ایک شورٹ کھلے پل اور جہاں پر وہ آؤٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے جہاں پر کیچ ڈروپ ہوا ہے یہ تو آپ مانیں کہ انڈیا کے پاس بہت سارے فیکٹرز ہیں جو پاکستان لیک کر رہے ہیں پاکستان کے پاس تین سوپر سٹارز ہیں شاہین، بابر اور رزوان تو انڈیا کے پاس ساتھ ہیں انڈیا کے پاس ساتھ ہیں confidence دینے کی بات ہوتی ہے میں نے یہی بتایا کہ اگر روید شرمہ خود رنج نہیں کر رہے ہیں مگر پلیئرز کو اٹلائز کر رہتے ہیں کس کو کہاں پر بیٹنگ کرانی ہے کس کو کتنا confidence دینے ہیں پھر رات کولی کیپٹن بھی رہ چکا مگر کیپٹن نہیں ہے مگر جب وہ کلیس پہ جاتے ہیں تو وہ سامنے والے کو بھی کھلا رہتے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا کہ چار بالے کو خود فیس کر رہے تھے شروع میں اس کے بعد کے رہول کو سٹرائک ہی نہیں دی رہتے شروع میں کہ شاید وہ بھی جو ہیں شاہین شاہ کی طرح الپو نہ ہو جائیں جب وہ شروع میں بال انسونگ کرتے ہیں روید تو ویسے ہی آؤٹ ہو گا الپو اور ڈی آرز بھی لیا کیا تھا مگر پھر بھی آن دے فیلڈ پائن نے آؤٹ دیا یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ ایک پلیئر جو ہے خود بھی کھیل رہے اور دوسرے کو بھی کھلا رہے تو ہمارے ہاں یہی فلاوز نظر آ رہے ہیں کہ بابا رازم پلیئر